ہیلمٹ کا وائزر دوستو ہیلمٹ کا وائزر شیشے کے بجائے اچھے فائبر کا ہونا چاہیے جب آپ ہیلمٹ خریدنا تو ایک بار اس کو اپنے ناخون سے گھس کر دیکھ لیں اگر اس پر کوئی سکرائس یا کوئی نشان آ رہا ہے تو اس کو بالکل بھی مت خریدیے کیونکہ اس کی قولیٹی بہت ہی گھٹیا ہے اور پلاسٹک فائبر والے وائزر کے ہیلمٹ کو تو بالکل بھی نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دوستو ان کی قولیٹی خراب ہوتی سے لے جاتی ہے اور جب ہم ان کو لگا کر چلتے ہیں کوئی ڈرائیف کرتے ہیں کہیں پہ تو ہمیں چیزیں صاف نظر نہیں آتی ہیں آہستہ آہستہ اس کی قولیٹی بلکل خراب ہوتی سے لے جاتی ہے اور دھنلا دھنلا نظر آنے لگ جاتا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور دوستو آپ اپنے نئے والے ہیلمٹ کے وائزر کو کس طرح سے ٹیسٹ کریں گے شاپ پر ہی قولیٹی کے وائزر ہوتے ہیں دوستو وہ گھوسا مارنے پر بھی نہیں ٹوٹتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے دوستو کہ اگر آپ ان وائزر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تب بھی نہیں ٹوٹتے ہیں تھوڑا سے سیدھے تو ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد وہ اپنے لیول پر آ جائیں گے اپنی اسی جگہ پر آ جائیں گے جیسے وہ تھے تو اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا وائزر اس طرح سے چیک کرنا ہے مانتا ہوں کہ شاپ پر لگ گھوسا مارنے نہیں دے گا لیکن آپ کو بات کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ اس کو ٹیسٹ کر پائیں گے تو ٹیسٹ کرنے کے سب سے ستے دے گئے یہ ہے کہ آپ جتنی جان سے اس پر گھوسا ماریں اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو بیکار ہے اگر نہیں ٹوٹتا تو ٹھیک ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر بھی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو وائزر نکال کر اس پر کھڑا ہو نہیں دے گا کیونکہ سب کو معلوم ہے اور سب کو یہ پتہ ہے کہ وہ کونس امار اور کونس ایکوارٹی بیچ رہے ہیں موسیقی